سلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے سہری کے لئے تو بہت زیادہ انسان فریش ہو جاتا ہے اگر کلین نہ ہوں کیچن برتن سہارے پڑے ہوں تو بہت زیادہ میرا تو موڑی خراب ہو جاتا ہے بلکل مزہ ہی نہیں آتا سہری بنانے میں تو برحال جو برتن سہارے ڈرائی تھے تو ان کو میں سب کو اپنی جگہ پہ لگا لوں گی یہاں پہ اور بس اس کے بعد ہم لوگ سٹارٹ کریں گے سہری بنانا تو آٹا جو میں فریش سے نکال لوں گی اور آٹا جو تھا وہ کافی تھنڈا تھا تو اس لئے میں صبح جلدی اٹھ جاتی ہوں تاکہ میں پیڑے بنا کر رکھ لوں اور اس کے بعد آرام سے آرام آرام سے بس کر دی رہو یہاں پر میں نے کیمہ نکال لیا تھا بس کیمہ میں نے ایسے چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنائے تھے کہ ایک پلیٹ سالن جتنا بن جائے اتنے میں نے بنائے تھے کبھی 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 کبھاب کھانے کا دل نہیں کرتا تو کیمہ بنا لیتی یا میں آلو کا سالن بنا لیتی تو آج بس میں بنا رہی کیمہ میں نے تھوڑا سا آرل ڈالا تھا ککر میں ساتھی میں نے ایک چھوٹی سی پیاز ڈال لیتی یہاں پر میں نے کیمہ لیا ٹماٹر کٹ کر لیا ادھرک لیسن کا پیس ساتھ میں وہی جو عام نارمل یوز کی مسائلہ جاتھ ہوتے دھنیا پاودر زیرا پاودر لال میرچو کا پاودر نمک تو بس ان کو میں نے ہلکا سا فرائی کیا اور ساتھی پانی ڈال کر میں نے کوکر بند کر دیا تھا تو یہاں پر بس ہم لوگ پیڑوں جو ہے وہ میں بنا لوں گی جلدی سے میں روٹیاں بنا لوں گی اور روٹیاں تین ہی میں بناتی ہوں ایک تاہر کیلئے میں ڈرائے بناتی ہوں اگر کوئی سالن وغیرہ ہوتا ہے اور ایک ان کا میں بناتی ہوں پراتھا اور ساتھ میں میں اپنے لیے بناتی ہوں بل والا پراتھا جس میں میں آج کل لگا رہی ہوں دیسی گھی اور پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا لگ رہا ہے آج کل حالانکہ اچھا نہیں ہے ہیلتھ وائز اتنا زیادہ کہ مطلب نہیں کھانا چاہیے ہیوی ہو جاتا ہے کافی لیکن پتہ نہیں کیوں آج کل نہ اچھا لگ رہا ہے مجھے بس میں ایک ہی کھاتی ہوں چھوٹا سا بنا لیتی ہے اپنے لیے اور میں جو ہے موسٹ نہیں آج کل بس صرف رائی انڈا ہی کھا پا رہا ہوں کیوں پتہ نہیں دل ہی نہیں چاہتا سہری میں کچھ کھانے کا کیونکہ افطار میں اتنا نہیں کھا جاتا پھر لیٹ کھانا کھاتے ہیں یا چاٹ وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں لیٹ تو سہری اس طرح لگتا ہے بس بندے کے آنکھ لگی ہے کہ سہری کا ٹائم جو ہے وہ آئی گیا ہے تو بس یہی ہوتا رہتا ہے سارا تو بس یہاں پر اب میں بنا لوں گی جلدی سے میں نے تاہر کے لیے پہلے ایک سوکھی روٹی بنا لی تھی اس کے ساتھ میں یہاں پر فرائے کر لوں گی پراتھے دو اور ایک تاہر کے لیے اور ایک اپنے لیے اور کیمہ جو تھا اس کو میں نے دم پر رگا لیا تھا تو بس کیمہ جیسے ہی پانی اس کا ڈرائے ہوگا تو ساتھ ہی نہ کیمہ کو میں فرائے کر لوں گی دیکھیں آپ اس طرح سے نہ فرائے کر لوں گی پہلے نہیں میں نے فرائے کیے کیمہ کو بس یہاں پر جیسے ہی پانی ڈرائے ہو یہاں پر میں نے اس کو فرائے کر لیا تھا اچھے سے ہم اس کو فرائے کریں گے تاکہ اس کا آئل جائے وہ بھی کچھ سپریٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی پھر میں اس کے اندر آلو میں نے کٹ کی تھی وہ ایڈ کروں گی بس یہاں پر پراتھا میرا والا بھی بن گیا تب بل والا پراتھا اور بس اس کے بعد جہاں تاہر بھی جائے وہ جھگ گئے تھے اور تاہر پھر میری ہیلپ کرواتے ہیں کہ چائے بنانے میں وہ ہیلپ کر لیتے ہیں اور چائے جائے وہ پھر تاہر جائے وہ بناتے ہیں جیسے کیمے میں کیمے سے آئل سپریٹ ہوا ساتھ ہی میں نے آدھا گلاس پانی ایڈ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک درمیانے سائز کا میں نے آلو کٹ کیا اور وہ اس کے اندر ایڈ کیا تو ہلکا سا میں اس کو پریشر دوبارہ دوں گی تاکہ جلدی سے آلو گل جائے اور آئل جائے دوبارہ سے سپریٹ ہو جائے کیمے سے اور ابھیجین جانئے کہ کیمہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے سہری میں اس کے ساتھ کافی روٹی کھا لی جاتی ہے آپ لوگ کیمہ کھا کے ٹیسٹی کیجئے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے ساتھ ہی میں نے ایک عدد انڈا بھی فرائر کر لیا تھا اور بس یہاں پر آپ بنائیں گے چائے بنائیں گے اور سہری کا ٹائم جو ہوتا ہے اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں حالانکہ میں اتنا جلدی اٹھتی ہوں لیکن پھر بھی ٹائم جو ہے وہ کیونکہ میں کام تھوڑا سلو سلو کرتی ہوں آرام آرام سے مزے لے لے کر کر رہی ہوتی تو ٹائم جو ہے وہ کافی جلدی گزر جاتا ہے لیکن میری فکس ٹائم ہے کہ چار بجے تک میرا سب کچھ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ کھاتے ہیں تھوڑا سلو سلو آرام آرام سے کھاتے ہیں اس لئے چار بجے تک میں کمپلیٹ کرتی ہوں اس لئے میں چار بجے تک سہری کمپلیٹ کر لیتی ہوں بس چائے بھی ریڈی ہو چکی ہیں اور لائٹ ایک آن کروں گی باقی بچے سو رہے ہیں تو اس لئے ہمارا آرام سے یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں نیچے ہی بیٹھ کر ہم لوگ کھاتے ہیں کیونکہ ہم لوگ انہیں دیکھنی ہوتے ساتھ میں ٹی وی دیکھتے ہیں کیونکہ ہم نے سہر پروگرام دیکھنا ہوتا ہے انجائر کرتے ہیں جو قویز ہوتا ہے وسیم بادامی والا تو وہ دیکھتے ہیں بڑا ہی ہمیں پسند ہے تو بس یہاں پر اب ہم لوگ ساست سہری کریں گے اور ساست جاہے وہ پروگرام بین جائے کریں گے بس یہ ہوتی ہے ہماری سیمپل سی سہری اور مزہ آتا ہے یہ ٹائم بھی انجائے کرنا چاہیے رمضان اتنی تیری سے گزر رہا ہے کہ بلکل پتہ ہی نہیں چل رہا سلامباد میں ہو رہا ہے اس ٹیم بہت ہی پیارا سا محسن بارش ہو رہی ہے ہو رہی تھی ابھی رک گئی ہے مہنے میں جانے ہی پریشے کو سکول سے اچھے بارش ہو گئی ہے کچھ موسم جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ورنہ آل مہت گرمی ہے تو آ ہی چکی تھی اب یہ ہے کہ کچھ دن رمضان کی بہت اچھے سے گزر جائیں گی موسم دوبارہ سے ٹھنڈا ہو جائے گا بارش سٹارٹ ہو گئی ہے مہمبریلہ لائیوں ساتھ مہمبریلہ لائیوں ساتھ بارش سٹارٹ ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے اسلامباد کا موسم آج کل بہت ٹھنڈا ہو گئی ہے واپس سے سمجھے سردیاں آ گئی ہیں اور رمضان جو ہے بہت ہی اچھا سا گزر رہا ہے تو یہ تھا جی افتار کا ٹائم اور یہاں پر بہت ہی سیمپل سیچ میں بناوں گی یہاں پر میں نے سموسے جو تکیمے کے سموسے جو میں نے پریپ میں بنائے تھے اگر آپ لوگوں نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ لیں بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے یہ تو یہاں پر میں نے رول لے لیا ساتھ ہی میں نے سموسے لے لیے دونوں چیزیں میں نے پریپ میں بنائی ہوئی ہیں تو یہاں پر میں اس کے اوپر تھوڑا سا اس طرح آئل لگاؤ گے اور آج نہ میں ان کو اون میں بیک کروں گی میں ان کو فرائی نہیں کروں گی اور مجھے تو پتہ نہیں بیک جو ہے یہ بہت ہی سیزا پسند ہے تاہر کو فرائی سیزا پسند دے لیکن مجھے بیک بہت پسند ہے تو کبھی وہ میری دل کی خواہش پوری کرتے ہیں اور کبھی میں ان کی پوری کرتے ہیں تو بہت ہی میں نے ان کو پہلے سی پری ہیٹنگ پر لگایا ہوتا اور بس اب ان کو میں 80 سے 200 ڈگری سینٹیگریٹ کے اوپر تقریباً 80 سے 25 مینٹ میں حرام سے بیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں بنا رہی ہوں چلنا چارٹ اور میں اپنے لیے سیمپل سے بنا رہی ہوں کیونکہ تاہر کو دہی والا اتنا نہیں پسند کوئی اس طرح والا ہی پسند ہے تو یہ دہی والا جو میں نیبرز کے لیے بنا رہی ہوں تو یہ میں ان کو بھی جواؤں گی اور ساتھ ہی میں اپنے والے میں صرف چٹنی ایڈ کروں گی جو ایمڈی کی چٹنی وہ ایڈ کروں گی دھیر ساری ایڈ کروں گی ساتھ ہی نمک میں نے ایڈ کیا زیرا پاورڈر اور ساتھ میری ایڈ چلی فلیکس میں نے ایڈ کیا تھے اور ہری میرچے ٹاماٹر پیاس پودینہ میں ایڈ کرتی ہوں بہت ہی فریش سا لگتے ہیں بہت مزکہ لگتا ہے تو بس جو پاپڑیوں میں ان کے نیبر والے میں ایڈ کر کے بھیج دوں گی اور جو اپنے میں اینڈ میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ پھر پاپڑی اگر ڈال لیں تو سوگی سی ہو جاتی اگر بہت پہلے ڈال لیتے ہیں تو پہلے میرے پلان بننا کے فروٹ چارٹ بناتے ہوں پھر میں نے سوچا کہ نہیں آج صرف تربوز کٹ کر کے کھاتے ہیں کیونکہ تربوز آج کل بڑے مزے کے فریش آئی ہوئے ہیں اور میرے بچوں کو آج کل تربوز بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور تاہر بھی کل مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کو اتنے پسند ہے تربوز تو واقعی میں آج کل ان کو تربوز ان کے فیوریٹ ہوئے پڑے ہیں تو دیکھیں میں ساتھ ساتھ کٹ کھا رہی ہوں ساتھ ساتھ پریشے جائیں ہوئے لگی ہوئے ساتھ کھا بھی رہی ہے تربوز تو بس یہاں پر نائف میری اتنی سلو ہو چکے ہیں میں تاہر کو کل بھی کہہ رہتے ہیں کہ یار مجھے چھوڑیاں تیز کر دو میں تو اتنی مشکل سے کٹ کر رہی ہوں اور یہ تربوز بھی میں نے بڑا ہی مشکل سے کٹا تھا یہاں پہ تو بس یہ تربوز سارا جو ہے میں نے کٹ کل اس کو میں رکھ لوں گی فریج میں تاکہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے اور ساتھ ہی یہاں پر بس بچے جو تھے وہ بھی ساتھ ہی لگے ہوئے تھے جو ہاف تربوز تھا اس کو میں نے دوبارہ سے شاپر میں پیک کی اور فریج میں رکھ دیا تھا اور یہ پریشے تھے کہ یہ فرک پہ لگا لگا کہ کھا رہی تو بہت ہی ٹیسٹی آج کل پریشے کا فیورٹ ہوا پڑا ہے ساتھ ہی پیاز کے پکوڑے بناوں گی میں ایڈ کرتی ہوں بیسن میں پیاز اور ساتھ میں ہی گرین پیاز ایڈ کرتی ہوں اور دھنیا ایڈ کرتی ہوں بہت ہی مزدار قسم کے کرنچی سے پکوڑے بنتے تو بس جلدی سے ہم لوگ یہاں پہ یہ فرائی کر لیں گے اور اب میں نے پاپڑی بھی ایڈ کر لی تھی کیونکہ بس اب تھوڑا سا ٹائم رہ کیا تھا تو جلدی سے میں چیزیں بنا بنا کے دے رہی تھی بچوں کے کہ آپ لوگ شیٹ پہ لگاو لے کر جاؤ یہ چیزیں بس اس کے ساتھ ہی یہاں پر کھوڑے جو تھے وہ بھی فرائی ہو چکی تھے اور بہت ہی مزدے کے اور کرنچی سے بنتے ہیں آپ لوگ بھی گرین انین اس کے اندر ایڈ کر کے دیکھیں کہ اس سے بڑے ہی مزدار کرنچی سے بن جاتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے آلو کے سموسے بنائے تھے وہ بھی فرائی کر لوں گی اور یہ جناب تبردست قسم کے جو سموسے تھے وہ بھی بیکٹ ہو چکے ہیں اور بڑے ہی کرنچی سے بیکٹ ہوئے تھے مجھے نا بیکنگ والے اس طرح کے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں اور دوسرا آئل فری بھی ہوتے ہیں تو یہ سمجھے ہیلڈی ورجن بھی ہے اور ٹیسٹی بھی لگتا ہے ساتھ ہی میں کیچپ بغیرہ اس کے اندر ایڈ کر لوں گی اور آج کل تو ماشاءاللہ سے رمضان کے دن ایسے گزر رہے نا کہ بلکل پتہ ہی نہیں چلتا میرے بچے جب صبح کو سکول جاتے ہیں تو میں اس کے بعد ہی سہری کے بعد میں نہیں سوتی ہوں بچوں کو آرام سے سکول وغیرہ بھیج کے تو آٹھ ساڑھے آٹھ تک میں اس طرح سے نہ سو جاتی ہوں تو ایک دو گھنٹے ہی سوتی اس میں بھی بیچ میں دودھ والا بھی آتا ہے تو بس اٹھنا اور سونا ہی ہوتا ہے اس طرح لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے رمضان بہت ہی اچھا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں میں نے بنایا تھا یہاں پر بیف پلاو بنایا تھا بہت ہی سمپل سا تو اس کی ریسپی ہر کسی کو یہ آتی اس لئے میں نے وہ نہیں دکھائی کہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جاتی ہے تو یہاں پر آج جو تھا ہمارا جو مین آئٹم تھا وہ تھا بیف پلاو تھا اور یہ بہت ہی میں نے سمپل سا بنایا تھا پہلے میں نے بیف کی یخنی بنائی اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے پیاس فرائے کر کے اور اس کے اندر بیف ایٹ کیا ساتھ ٹرماتر ڈالے اور بیف کی یخنی ایٹ کی اور ساتھ ہی میں نے چاور ڈال لیے تھے تو بڑا ہی سمپل سا لیکن پہل تیسٹی بنتا ہے بہت ہی جوسی سا ہوتا ہے بہت مزکا ہوتا ہے تو بس یہ ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے یہاں پر تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا اور وہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کاموں میں ایک دن کا پتہ ہی نہیں چلتا بس عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے شکر ہے اور ساتھ ہی بس افتار جو ہے وہ آ بھی جاتا ہے اور بس چیزیں جو ہے وہ ایسے ریڈی ہوتی ہیں اور آپ جب سوچتے ہیں کہ آج میں کچھ بھی نہیں بناوں گے اس دن ہی زیادہ چیزیں بن جاتی ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ سب رمضان کی برکت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے دسترخوان جو ہے وہ وسیع کرے سب کو کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو آج کل کے اس مشکل کے مہنگائی دور میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دیر ہے رزق تو آپ اللہ تعالیٰ کا کروڑ بار شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ جتنا مل جل کر بانٹ کر کھا سکتے ہیں تو بانٹ یہ دیجئے جن کو جو کہ میں اس طرح کی جیسے گارڈز وغیرہ ہو جاتے ہیں میرا بڑا ہی دل دکتا ہے ان کے پرنا جو حق دار ہیں ان کو ضرور دیں ضرور جو محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور لوگوں کی مدد کرنے کی تو اسی کے ساتھ ہی میری بس یہ تھی آج کی ویڈیو تو اپنے دھیر سر خیال رکھیں اگر مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ